باطل سے کبھی حق نہ دبا ہے نہ دبے گا روکے سے ایسے لاب رکا ہے نہ رکے گا کانٹے نہیں تم راہ میں بارود بچا دو کانٹے نہیں تم راہ میں بارود بچا دو پیچھے قدم اپنا نہ ہٹا ہے نہ ہٹے گا پیچھے قدم اپنا نہ ہٹا ہے نہ ہٹے گا سلوانو غیرت مر چکی ہے کہ تم اپنا لہو نہیں دے سکتے اپنی جان نہیں دے سکتے کم سے کم اسرائیلی پروڈکس کا اور کم سے کم اسرائیلی مسنوعات کا یہود و نصارہ کی مسنوعات کا بائی کارٹ نہیں کر سکتے کیا تمہاری شادی بیاں تمہارا ولیمہ تمہارے گھر کی تھنڈک کے لیے پیچھ ہی ضروری ہے زمزم تقسیم نہیں کر سکتے پروڈ کا جوز تقسیم نہیں کر سکتے ناریل پانی تقسیم نہیں کر سکتے مدینہ طیبہ کا خجور تقسیم کر کر مدینہ طیبہ کے نام گروشن نہیں کر سکتے ارے تمہیں کیا ملتا ہے فلسطین کے چینوں کو چھلی کر کر تمہیں کیا ملتا ہے بیت المقدس کو زخمی کر کر تمہیں کیا ملتا ہے نوجوانوں کی لاشوں کو اٹھا کر ایک ایک تمہارا گھونٹ ایک ایک تمہارا سیپسی کا جو ہے گھونٹ وہ اس کے اندر گولی سیار ہو رہی ہے اس کے اندر توک سیار ہو رہا ہے اس کے اندر بارود سیار ہو رہا ہے اس کے اندر اسرائیلی فوجیوں کی بردی سیار ہو رہی ہے اس کے اندر یہود و نصارہ کی طاقتوں کے اندر اضافہ کیا جا رہا ہے مسلمانوں ہمارا ایمانی فریضہ ہے جو دکاندار ہیں وہ اپنی دکانوں سے ان چیزوں کو نکال دے اپنی شادی بیعہ کے موقع پر اپنے کھانوں میں اپنی دعوتوں کے اندر بلکل اس چیز کا استعمال نہ کرے آپ اگر یاد رکھیں ایک تو ان چیزوں کو استعمال کر کر ان یہود و نصارہ کی طاحت کو بڑھا رہے ہیں ان کی قوت کو بڑھا رہے ہیں شہیدوں کے لہو سے بڑھ کر تمہارا پیسی ہو گیا بچوں کے معصوم لہو سے بڑھ کر تمہارا پوت ہو گیا اور ان معصوم غازہ اور فلسطین کے شہدہ کے قوم سے بڑھ کر تمہاری خواہشات ہو گئی اپنی خواہش کو قربان نہیں کر سکتے تم پیٹ پر پتھر کیا بانوگے تم قربانی کیا دوگے تم اولاد کا نظرانہ کیا پیش کروگے مسلمانوں یہ ہماری ایمانی ذمہ داری یہ اسلامی فریضہ ہے کہ ہم اسرائیلی پروڈکس کو یہود و نصارہ کے پروڈکس کو بلکل بے کاٹ کرے خاص طور سے کولڈرنگ وغیرہ جو ہے اس کو بلکل استبان نہ کرے ملیشیا کے ایک مسلم ڈاکٹر نے جب ان کولڈرنگ کا انیلیسس کیا اور ان کا میڈیکل تجدیہ کیا تو پتا چلا کہ سور اور خنزیر جو گندگی میں پلتا ہے اور گندگی کھاتا ہے اور نجیس العائن جانور ہے اور جس کے بارے میں کنام پاک کے اندر صاحب کہا گیا یہ نجیس العائن وہ جانور کہ جس کا جھوٹا جس کا پتینہ جس کا خون اور جس کی ہٹی جس کے خال کا بار نجیس العائن ہے اس کی انتڑیوں سے ان کی آنکھوں سے کمیکل لے کر سچسی کے اندر ملایا جا رہا ہے کوک کے اندر پانٹا کے اندر اور سپریٹ کے اندر اور جو ہے کولڈرنگ کے اندر مصنوعات کے اندر اس کو ملایا جا رہا ہے تاکہ مسلمان کے معصومت کیونکہ جسم کے اندر یہ سوبر کی انتڑی پہنچ کر خندیر کی آنکھ پہنچ کر ان کے نزاق کے اندر نجاست آ جائے قرآن دشمنی آ جائے علماء دشمنی آ جائے مساکت دشمنی آ جائے دین بیزاری آ جائے انسان جو حضا کھاتا ہے اسی قسم کے اثرات اس سے نکلتے ہیں حلال و طیب کھاتا ہے حلال و طیب اثرات نکلتے ہیں حرام کھاتا ہے حرام اثرات اس سے نکلتے ہیں اس لئے مسلمانوں ان کی اکثر کھانے والی پروڈکس کے اندر مصنوعات کے اندر خندیر کا استعمال بندر کا استعمال اور کتے کا استعمال کیا گیا ہے کیا تم یہ چاہتے ہو اپنے نو نو نحال جس کا نام محمد بن قاسم ہے جس کا نام صلاح الدین ہے جس کا نام صدیق و فاروق ہے اس کی انتڑیو کے اندر صوبت کی چھر بھی جائے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد کے اندر جس کا نام سوئیہ ہے جس کا نام ضمیرہ ہے جس کا نام عائشہ ہے صور کے اجزاء اس معصوم بچی کے پیٹ کے اندر داخل کرو کیا تم یہ چاہتے ہو ایک ٹپسی کے بدولت ایک گولی تیار ہو جو مسلمانوں کے سینوں کو چھلی کرے جو غازہ اور فلسطین کے اندر شہدہ کے خون سے رنگیم کرے مسلمانوں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں نبی کے عظمت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کعبہ اور حجر عظمت کی عظمت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں حرام کر لو جس طریقے سے کنزیر ہمارے اوپر حرام ہے کندہ ہمارے اوپر حرام ہے مردار ہمارے اوپر حرام ہے اور کہو اے مسلمانوں ہم نہیں پہنچ رہے ہیں ہمارا مان نہیں پہنچ رہا آئے لیکن اپنی جگہ بیٹھ کر ہم اپنے بشمن کو کمزور کر رہے ہیں مسلمانوں یہ نہ سوچو مٹھی بر مسلمان کے پیسی چھوڑنے سے کیا ہوگا کوک چھوڑنے سے کیا ہوگا تھمسک چھوڑنے سے کیا ہوگا ظالموں تمہیں کیا پتا ہے کہ عرب سعودی عرب کے اندر عرب کولا تیار ہو چکا ہے ایران کے اندر زنزم کولا تیار ہو چکا ہے اور آلٹرنیٹ تین جو ہے کول ڈرنگز کے مقابلے میں مسلمانوں کی معیشت اور مسلمانوں کی اکنامش کا غراب اور مسلمانوں کی کمائی بڑھ چکی ہے اسرائیل رو رہا ہے یہود نصارہ بڑے خسارے سے دو چار ہیں پورے عالم کے اندر الحمدللہ ایک تبدیلی آ چکی ہے تم یہ نہ سمجھو کہ ہم مٹی مٹی بر مسلمان کے کرنے سے کیا ہوگا کہ دلی کے ایک بادشاہ نے کہا کہ کل ایک پاکیزہ حوض بنایا جائے گا ہر گھر والا آدمی جو ہے اس کے اندر ایک گلاس ایک لیٹر دوٹ ڈالے تو ہر گھر والے نے یہ سن سوچا کہ نینانوے لوگ جب دوٹ ڈال رہے ہیں میں ایک آدمی ایک گلاس پانی ڈالنے سے کیا ہوگا بادشاہ جب صبح اٹھ کر دیکھا تو سارا حس پانی سے بھرا ہوا تھا اس لیے کہ ہر آدمی یہ سوچا ہوا تھا کہ بھرای نینانوے لوگ دوٹ ڈالیں گے مسلمانوں تم اپنی فکر کرو اللہ ہم سے ہمارے بارے میں پوچھے گا اللہ سری لنکا کے مسلمانوں کے بارے میں ملیشیا انڈولیشیا کے مسلمانوں کے بارے میں تم سے یہ پوچھے گا من رب کا تیرا رب کون ہے کجھے یہ نہیں پوچھے گا کہ ملیشیا مسلمانوں مصر کے مسلمانوں کا رب غازہ فلسطین کے مسلمانوں اگر ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارا تعامل کیا ہو سکتا ہے ہم مسلم جو ہے مسلم مسلمان دشمنوں کے حوصلوں کو کیسے کمزور کر سکتے ہیں وَعِدُو لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْقُوَا وَمِنْ رِبَاتِ الْقَيْرِ تُرْحِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَكُمْ قرآن نے کہا کہ دشمن کے مقابلے میں تم اپنی فورس کو تیار رکھو اپنی طاحت بناو اپنی قوت بناو جو قوت ہم ہندوستان میں رہ کر بنا سکتے ہیں کوئی ہندوستان کے اندر قانون نہیں کہ پیسی پینا لازمی ہے سب سب پینا لازمی ہے اور اسرائیلی پروڈکٹ اور یہود و نصارہ کے مسنوعات کو اجتبان کرنا لازمی ہے ہم نہیں کرتے جبیل اللہ یہ پوچھے گا کہ تم نے شہدہ کی کتنی مدد کی فلسطینوں کی کتنی مدد کی غذا کی کتنی مدد کی تو ہم یہ کہہ سکے اے اللہ اس بڑیہ کی طرح جو بڑیہ روئی کو کاتا کرتی تھی اور روئی سے تاگہ بنایا کرتی تھی مٹی بر روئی کو لے کر بازار حسن کے اندر غلاموں کے بازار کے اندر گئی اور کسی نے پوچھا اے امہ جان کہا جا رہی ہو تو اس امہ جان نے کہا ہم نے سنا کہ بازار وشر کے اندر یوسف بھی کر رہا ہے ملک کو خریدنا چاہتی ہو کہا کہ امہ جان بڑے بڑے حکمران بڑے بڑے ملک کے بادشاہ شکستہ گئے ہیں تو مٹی بر روئی لے کر تو حضرتی یوسف کو خریدے گی تو اس کا حسن دیکھا ہے تو اس کی خدر قیمت کو پہچانتی ہے ابنا جان نے کہا میں نہیں جانتی کہ یوسف ملے گا نہیں ملے گا میں نہیں جانتی کہ روئی کس بھاؤ کے اندر بکے گا اور یوسف میرے گھر آئے گا نہیں آئے گا میں صرف یہ جانتی ہوں کہ قیامت کے دن رب کریم یوسف کا پروردگار یہ کہے گا کہ میرا یوسف مصر کے بازاروں میں بک رہا تھا تم میں کے خریدار کام تھے تو میں ہاتھ اٹھا کر کہ سکتی ہو اے رب کریم میرے پاس مٹی پر روئی تھی اس کے بدلے میں یوسف کو خریدنے گئی تھی آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے اندر ڈالا گیا تھا تو ایک چڑیا اپنے چونچ میں ندی کا پانی لے کر وہ جا رہی تھی دوسرے چڑیا انہیں پرندوں نے کہا اے چڑیا کیا تجھے یقین ہے کہ اس ایک خطرے سے نار نمروک کو بلے بلزار کر دے گی نمروک کے آگ کو بجھا دے گی اس چڑیا نے کہا مجھے یقین ہے میرے ایک خطرے سے چونچ کے پانی کے وہ آگ پھنڈی نہیں ہو سکتی بڑیا کیوں جا رہی ہے تو چڑیا کیوں جا رہی ہے اس نے کہا کہ کل قیامت کے لی اللہ یہ پوچھے گا کہ میرا عبرادی میرا خلی آگ کے اندر جل رہا تھا بچانے کے لیے تم نے کیا کیا تو بچانے والوں کی فہنس میں میرا نام آ جائے تھا ٹیسی کا بیکارٹ کر کر آگ پول گیٹ کا بیکارٹ کر کر اسلائی اور یہود و نصارہ کے پروڈکس کا بیکارٹ کر کر کل تیامت کے دن یہ تو شرمندہ نہیں ہوں گے غازہ کے بچوں کے سامنے غازہ کے عورتوں کے سامنے بیت المقدس کے مجاہدوں کے سامنے بیت المقدس کے غازیوں کے سامنے سلطان سلاح الدین ایوبی کی جماعت جماعت کے سامنے محمود غزلی اور محمد بن تاسم کی جماعت کے سامنے ہمیں شرمندہ تو ہونا نہیں پڑے گا آگ سے مسلمانوں اہد کر لو پورے عالم کے اندر تحریک آ چکی ہے پورے عالم کے اندر انقلاب آ چکا ہے پورے عالم کے اندر بدلاؤ آ چکا ہے مسلمانوں انٹرنیٹ کے اندر اور آپ کو فیس بک کے اندر ہماری اسلامی تنظیموں نے وہ جو ہے بتایا ہے کہ کونسی چیز استعمال کرنا چاہیے اور کونسی چیز استعمال نہیں کرنا چاہیے جو انڈین کمپنیز ہیں جو ہندوستان کی مطلعات ہیں آج لوگ کہتے ہیں بھئی ہندوستان سے ہمیں محبت نہیں یہ محبت ہی کا تو ثبوت ہے کہ ہم میڈن انگلینڈ کو میڈن ایو ایس اے کو تھوٹ کر نہیں دیکھتے ہندوستان کی چیزوں سے ہندوستان کی مطلعات سے ہمیں محبت ہے جیسے کے سباغہ ہے مصوات توت پیس ہے مارگو سوپ ہے اس قسم کی وہ چیزیں جو خالد ہندوستان کی کمپنیوں کی مطلعات ہیں دھونڈ دھونڈ کر آج اس پر جو ہے عمل کریں ان مطلعات کو اپنا ہے اور یہود و نصارہ کی سازش اور یہود و نصارہ کی طاقت و قوت اور یہود و نصارہ کی معاشی اور اپنامی قوت کو باور کو کمزور یہاں بیٹھ کر سکتے ہیں اور آخری بات یہ ہے کہ ہم ان کے میدان میں شریف کار ہو کر حصہ نہ لے لیکن شریف بھی دعا تو ہو سکتے ہیں اپنی دعاوں کے اندر سہری کے موقع پر افتاری کے موقع پر آیت کریمہ کا ختم کرا کر کلام پاک کا ختم کرا کر آپ ان ظالموں کے حق میں دعا کریں اللہ ان کے موجود کو ختم کرے اللہ ان کو سپہ حضی سے مٹا کر رکھ دے اللہ غازہ کے مسلمانوں کی مدد پرے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرے اللہ بیت الوقت اس دوبارہ مسلمانوں کے حوالے کرے اللہ ملک شام کے اتنا تو کر سکتے ہو مسلمانوں اس میں روپیہ کونسہ لگنے تھا اس میں زبان کونسی گھتنے کی بیوی کے لیے مرنے والوں اولاد کے لیے مرنے والوں فراپٹی کے غم میں کیوں بھئی ہاتھ اٹاک آ گیا زمین کا مقدمہ ہار گیا کیوں بیوی آ گیا جو روپ بیمار ہو گئی کیوں آپ کے جو ہے گرین ٹیومر ہو گیا بچہ بیمار ہو گیا بچوں کے لیے بیماری مولنے والوں ایک ٹیپسی اپنے دسترخان شنری ہٹا سکتے غازہ کے مسلمانوں کے لیے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے میں بھی آہد کرتا ہوں مبر رسول پر بیٹھ کر میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہود و نصارہ کی مطلعات یہود و نصارہ کے پروڈکس کو مر سے مر جائیں گے لیکن ایک اببہ ایک دانہ ایک وضب سے ان ظالموں کی میں بھی مدد نہیں کرتا آپ بھی مدد نہیں کریں گے اپنے دوست صاحبات کو بتائیں گے ارے وہ شادی کیا ارے وہ ولیمہ کیا وہ شکرانہ کیا وہ برتڑے کیا وہ گھر کی ٹھنڈکیا کہ جس سے جس سے شہدہ کے کلیجوں کو چبایا جا رہا ہے جس سے شہدہ کے لہو سے شہدہ کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے دوست ہے لانت ہے دوست پرنے کی ضرورت ہے کہ ایک مر ایک عورت کے لیے مسلمان کبھی متحد ہوتا تھا آج پورے عالم کے اندر ہمارا ساتھ مزاہ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر ہمارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے میرٹ کی سرزمین کے اندر ہر آئے دن ایک نئے رنگ کا پساد ابھی اس ہفتے کی تازہ قبر یہ کہ ایک عورت کو تیار کیا گیا یہ بتایا گیا کہ جبری طور پر اسے مسلمان بنایا گیا پھر کہا گیا ایک مدرسیک اندر لے جایا گیا پھر کہا گیا حافظ صاحب کا ایک نام کا آدمی جبری نکاح کر کر اس کی اس مطلب آبرو کو نوٹا پھر بتایا گیا کہ اس کے آپریشن کر کر اس کی کٹنی اور گردے کو نکال لیا گیا اور جب یہ خبر خیلتی ہے تو جو ہے جو وہ تنظیمیں جو اسلام مسلمان مقالب تنظیمیں تحریشیں ہیں وہ کب خاموچ بیٹھ سکتے ہیں انہوں نے کیا ایک کا ردعمل کیا کیا انہوں نے ریاکشن کیا بعد میں تحقیق کی گئی پتا چلا کہ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے اپنی مرضی سے اپی ڈیوٹ بنا کر دستاویزات بنا کر اس نے اسلام کو حمول کیا تھا لالوچ دے کر اسے اکسایا گیا تھا نہ اس کی کٹنی نکالی گئی تھی نہ اس کی ذتو عبرو کو لٹا گیا تھا نہ جبرن اسے مسلمان بنایا گیا تھا سہارنپور جو مدارس عربیہ کا جان وہاں پر بھیجا گیا ہے ایک سکت متناز زمین کا ہفاک کھڑا کر کر کتنے مسلمان نوجمانوں کی عید جیلوں کے کیوں کے اندر ہوئی کتنے بچے اپنے باپ کو رکھتے ہوئے ایتیمی کے زندگی گزارنے لگے اس ہندوستان کی تاریخ کے اندر پہلی برطبہ آپ جان سے ہے کہ ہندوستان کی وزارت عزبہ نے ابتار پارٹی نہیں دی انیس سو سینٹالیس سے لے کر دو ہزار تیرہ تک ہندوستان کی پارلیمنٹ کے اندر مسلمان امپیٹک احتمام میں اکرام اور عزاز جنر جو ہے احسار پارٹی دی جاتی تھی یہ سب کس چیز کی نشانیاں ہیں مسلمانوں یہ کیا علامتیں ہیں اور پھر ہندو مذہبی کتابوں کو داملے نصاف کرنے کی باتیں کرنا یہ سب کس چیز کی نشانیاں ہیں یہ اچھی نشانیاں نہیں غازہ ہم سے دور رہی ہے فلسطین ہم سے دور رہی ہے آج ہم اگر ان کے لئے قربانی نہیں دیں گے کل ہمارے لئے کوئی ہاتھ دعا کے لئے اپنے والا ہاتھ بھی نہیں ملے گا ہمدردی کا کوئی دو بول نہیں ملے گا اس لئے اپنی دعاوں میں یاد رکھو خلوط نانزلہ پڑھو آیت کریمہ کا ختم کراؤ اور گھر کے لوگوں کو جمع کر کر جیسے مسئیبت پر ختم قرآن کر کر دعا کرتے ہو اس طریقے سے یہ عالمی مسئیبت یہ عالمی بنا یہ عالمی دشمن کے ضفیعے کے لئے کلام پاک کا ختم کروا کر اجتماعی دعائیں کراؤ اجتماعی ذکر کی محفلے لگاؤ کلام پاک کی تلاوت کی محفلے لگاؤ اور خاص طور سے اسرائیلی اور یہود و نصارہ کا پروڈکس آنکھ بیکارٹ کرو یہ ہمارا ایمانی اسلامی پریزہ ہے پھر دیکھو اللہ کی مدد اللہ کی نصرہ سکیلتے آتی ہے جیسے سیدنا امام عاظم ابو حلیفہ رحمت اللہ علیہ پر آئی تھی کہ آپ کے حاصلین آپ کے دشمنوں نے آپ کو بدنام کرنے کے لئے ایک عورت کو تیار کیا تھا اور اس عورت کو روپیہ بن کر لینا لاکھ کر لینا اور شور مچانا کہ دیکھو ابو حلیفہ میرے کپڑے اتا رہا ہے تو چنانچہ ہم لوگ رگے ہاتھ پکڑ لیں گے چنانچہ اس منصوبے کے تحت اور اس مکرو فرید کے تحت حضرت سیدنا امام عاظم ابو حلیفہ رحمت اللہ علیہ کو گرفت کر لیا گیا اس عورت کو بھی پکڑا گیا تاکہ وہ اپنا دعویٰ عدالت کے اندر پیش کر سکے اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ان دونوں کو ایک کوٹھی کے اندر رکھا گیا امام ابو حلیفہ رحمت اللہ علیہ کو اور وہ اکسائی ہی بھی برکار عورت کو اسی ایک کوٹھی کے اندر بند کر دیا گیا میں نے بتایا کہ جب صبح میں عدالت کے اندر پیش ہی بھی اور قاضی صاحب نے کہا ابو حلیفہ اتنے بڑے امام ہو کر اتنے بڑے گزرگ ہو کر تم ایک پرائی عورت پر ہاتھ ڈال رہے ہو ابو حلیفہ رحمت اللہ نے فرما میرے خسر کو بلایا جائے اور دیکھا جائے یہ میری بیوی ہے کیا بیوی پر ہاتھ ڈالا منا ہے خسر صاحب آئے باپ نے بیٹی کو پہچان لیا اور کہا کہ یہ واقعیت میری بیٹی ہے ابو حلیفہ رحمت اللہ کی بیوی ہے میں نے پوچھا تھا کہ یہ رات میں جو کوٹری میں پرائی بدکار عورت گئی اور خاضی کے کٹہرے کے اندر عدالت کے کٹہرے کے اندر ملزم کے کٹہرے کے اندر یہ اپنی بیوی کیسے آگئی بات اصل میں یہ ہوئی کہ جب یہ بدکار عورت کو سیدنا امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کی کوٹری کے اندر رکھا گیا تو حضرت نے نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا وہ بدکار عورت ہی بچلن عورت ہی اور غیر محرم عورت ہی اپنا مسلح بچھائے رکھے سجدوں میں جاتے روتے دعا کرتے اے رب قریب جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچایا اے رب قریب جس نے حضرت مریم کی عصمت عفت اور عبرو کی حفاظت پر بائی اے رب قریب جس نے نگیوں کی عصمت اور عفت اور پاک دامنی کی جس نے گواہی دلوائی اے رب قریب جس نے حضرت مریم کے تعلق سے حضرت عیسیٰ کو گہواری کے اندر سے صداقت اور ان کی شہادت کی گروہی دلوائی اے رب قریب تو جانتا ہے میں مانسوم اور مجھے مجرم کر قرار دیا جا رہا ہے ان کا رونا دیکھ کر ان کا گڑڑانا دیکھ کر یہ عورت سہم گئی حضرت کے قدموں میں گر گئی اور ساف ساف معاملہ بتا دیا کہ روپیہ پیسہ دے کر لالوچ دے کر مجھے تیار کیا گیا تھا کہ میں آپ کو بزنام کرو حضرت بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہو تو کہا تو تو عورت ہے ایکٹنگ کرنے کے اندر تیرا کوئی سالی نہیں تو ایک کام کر جیلر کے سامنے ایکٹنگ کرنا رونا دھونا کہ میرا گھر کے اندر بہت ضروری کام ہے میں جاؤں گی یوں اور آؤں گی ایسے تم میرے ساتھ آنا سپاہی کو منوانی آگیا سپاہی تیار ہو گیا اس عورت کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اور گھرلی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کہا ہوگا کمزور ہے تو اس سے منوانی تو کہا کہ یہ کہہ کر تم نکل اور سیدھے میرے گھر جانا اور پردے میں تھی عورت اور جا کر میری بیوی کو واپس بھیج دینا یہ عورت وہاں رہ گئی اور وہ عورت بن کر ابو حریفہ رحمت اللہ علی کی بیوی اس کوٹری کے اندر آگئی اس اخلاص کے ساتھ تقوی کے ساتھ لجلہیت کے ساتھ اگر ہمارے خدم بڑھیں گے انشاءاللہ ضرور دشمن شکست کھائے گا اللہ نے ان کو مٹنے کے لئے پیدا کیا اللہ نے کہا حق آیا باطل مٹ گیا اور باطل تو مٹنے کے لئے ہے یہودیت باطل کا دوسرا نام ہے نظرانیت باطل کا دوسرا نام ہے اسرائیت باطل کا دوسرا نام ہے یہ مٹنے کے لئے پیدا ہوا ہے ضرورت ہے اٹھو اپنی ایمانی طاقت اور اپنی ایمانی قوت کو پہچانو نبی کے غلامی کی طاقت اور قوت کو پہچانو دعاؤں کی طاقت کو پہچانو سجدوں کی طاقت کو پہچانو طاقتوں کو کہا کہ یہ مکڑی کے جالے کے برابر بھی حصیت نہیں رکھتے اور مکڑی کی جالہ وہ ہے کہ اگر ہمارا بچہ بھی پیشاف کرے مکڑی کا جالہ گر جاتا ہے اور اللہ کی مدد یوں بھی آیا کرتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی مدد پروائے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد پروائے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد پروائے اسلام مسلمان مشملوں کو تباہ کرے غارت کرے اسرائیل کو نیست و نابود کرے اسرائیل کے وجود کو قتم کرے اللہ شکت شملہ اللہ مزج جبہ اللہ دمر لیار اللہ زلزل اگدام اللہ آمین سبحان رب 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 رز اللہ سکون و آخر دان الحمد اللہ رب العالم